اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے آج حصہ سوہم یعنی تیسرے حصے کا مطالعہ کریں گے تو آئیے سبق کا مطالعہ شروع کرتے پیارے بچوں گجشتہ ویڈیو میں ہم نے لکھنو کی بارش کا حال پڑھا تھا اب آئیے اس کے آگے کا مطالعہ شروع کرتے اس میں کانپور کی بارش کا ذکر کیا ہے کہ لکھنو کی اور کانپور کی بارش میں کتنا فرق ہے وہ بتائے گیا دشتے گربت میں یہ جلسہ جو یاد آ جاتا ہے دل پاش پاش ہو جاتا ہے کلیجہ مو کو آتا ہے نہ کہ یہ کانپور کی برسات حیات حیات دخل کیا دروازے سے باہر قدم دھرے اور فسل نہ پڑے گلی میں پاو رکھا اور کیچڑ کا چپکا سر پر پہنچا دو اس پسل میں باہم نہ دیکھے مگر چہلے کے فیسے اور جنہیں سواری کا مقدور نہیں دھکل کیا جو وہ جائے کہی ان کے حق میں برسات حوالات گھر جیل کھانا نہ کہی جانا نہ آنا اگر خواب میں کہی نکل گئے تو چوک پڑے کے فسل گئے اور جو بازاری کاروباری ہے ان کا یہ نقشہ دیکھا ہاتھ میں جھوٹیا پائچہ چڑھا کیچڑ میں لطپت نہا گرے وہاں گرے خدا خدا کر جیتے گھر پھرے اور جو شیکی کے مارے ننگے پاؤ نہ نکلے تو دیکھی ہے یہ رسم اس نگر میں جھوٹا ہے گلی میں آپ گھر میں یہاں پر کانپور کی برسات کا حال بتائے گیا ہے کہ وہاں اسی برسات ہوتی ہے کہ وہاں پر جیسی گلی میں گھسے تو ہر جگہ کیچڑی کیچڑ دیکھنے ہوئے ملتا ہے اور اگر آپ باریس ہوگی تو سمجھو آپ کے لئے گھر جیل کھانا ہوگئے کیونکہ آپ گھرمی رہ سکتے بہار آپ جا نہیں سکتے بہار گئے تو کیچڑ میں لٹپت ہو کر آئے گئے اور وہاں کے بازار کا بھی یہ حال تھا کہ بازاری جو لوگ بیچارے جو بازار کھریتے یا روکما کرتے تھے تو ان کا یہ حال تھا کہ ان کے ہاتھ میں ان کی جوتیاں رہتی تھی اور پائشے بہت اوپر تک چڑے رہتے تھے اور کیچڑ میں اوپرے لٹپت ہوتے تھے اور پھر ایسا لگتا تھا کہ خدا خدا کر کے وہ جی رہے ہیں اور ایک شہر یہاں پر ان کا ہے کہ دیکھئے یہ رسم اس نگر میں جوتا ہے گلی میں آپ گھر میں پھر برسر مطلب آیا خاز بازار کے شہر وسیع وہ خوشکتہ ہے اس کے نقشے سے مانی و بیزاد انہیں کھار کھایا شبیہ کشی تو کیا کھاک کھاک نہ کھینچا ہاتھ تھرائیا کوٹیا فرہ بکش و دلکشا برج ہر ایک جہانمہ سلطان منزیل اور اسطری منجن نشات افزا توبہ شکن انسان کو دیکھ کر سکتہ ہو جائے کام ان کا وہم و کیاس میں نہ آئے سرے رہا کی بارہ دری جواہر سے جڑی پری کی صورت کی اور قریبے نہر جاری تکلپ کی تیاری پائے باغ اس کا جس نے دیکھا باغے حرم سمجھا اور سوسن صفت ہزار زبانے وہم پہنچی تاریف نہ کر سکا گونگے کا سپنا ہوا رومی دروازہ اس رفت وہ شان کا ہے گزرگاہ ایک جہان کا ہے اگر اس پر چڑ جائے بامے پلک پست معلوم ہو پریشتوں کا مشورہ کان میں آئے اور سپر اول اس کی زمین ہے ششت جہت میں دوسرا نہیں ہے اور مسجد انتخاب ہے امام باڑا لا جواب ہے مقبرہ مقبرِ عالی شان وہ نادیر مکان کے فلق بادیدہ انجم نگرا ہے ان کی نظیر کی جستجو میں مشلِ ماں و خرشید روز و شب روشن کیے اور کوب کو سرگردہ ہے اگر پاو فیلانی کی جگہ ان میں ہاتھ آئے سردست مرجانی کو جی چاہے اور گونتی کے انداز سے نہیر کی قیفیت نظر آتی ہے طبیعت لہراتی ہے اور دو رویہ آبادی عمارت کہی رمنے کسی جا باغ بنے اور صبح و شام و بہارے نظر آتی ہے کہ شامِ عوہد اور بنارس کی سہر بھل جاتی ہے تو مصنیب نے یہاں پر لکھنو شہر کی جو عمارتیں ہے جو گونے لائک جگہ ہے اور جو وہاں کے تاریخ کی جگہ ہے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر جو بہت بلند دروازہ ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا قریب نہر یہ شہر جو ہے نہر کے قریب بسا ہے جو گومتی ندی کے کنارے لکھنو شہر بسا ہوا ہے لکھنو شہر میں گومتی ندی بہتی ہے اور اس کے کنارے شہر بسا ہوا ہے اور وہاں کا ہم جب لکھنو میں جاتے ہیں تو وہاں کے اس قدر ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی باغ ایرم میں آ گئے ہیں جنت کے باغ میں آ گئے ہیں اور سوشن صفت ہزار زبانے یعنی سوشن ایک پھول کا نام ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت اور شگوپتہ پھول ہوتا ہے تو وہاں پر زبانے بولی جاتی ہے اور ایسی زبانے جس کے کوئی تاریخ نہ کر سکے وہاں پر بڑے بڑے شہر بڑے بڑے مسننی بزرے ہیں بہت بہت بڑے ایک شہر ہے ان کا بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے اور وہاں پر وہاں کا جو ایک مشہور دروازہ ہے رومی دروازہ اس کی رفت اور شان رفت یعنی اس کی بلندی اور اس کی شان اتنی اچھی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے ہو بڑا اچھا دروازہ دکھائی دیتا ہے اگر اس پر کوئی چڑ جائے تو بامے فلک پست معلوم ہو یعنی جو آسمان ہے وہ ایک دمی اس سے بھی چھوٹا معلوم ہو اور ایسا لگے کہ فریشتوں کا مشہورہ ہمارے کان میں ہو رہا ہے اگر اس کے دروازے پر چڑ جائے تو اس طرح اب آسمان کچھ ہو جاتے ہیں کیسے لگتا ہے کہ فریشتے کا مشہورہ ہمارے کان میں ہو رہا ہے اور سفیر اول اس کی زمی ہے اور ششت جہد یعنی چاروں طرف ششت جہد کے مطلب ہوتا ہے چاروں طرف دوسرا کوئی نہیں وہی ایک دروازہ ہے پھر بتا ہے کہ مسجد انتخاب ہے امام باڑا لا جواب ہے اور وہاں پر مقبر او دالی شان ہے اور وہ نادیر مکان کے فلک بہ دیدہ انجم نگرہ ہے یعنی کہ ایسا ایسا قیمتی مکان ہے کہ ایسا ستاروں کا ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ستاروں کا نگر انجم کے معنی ہوتے ہیں ستارہ اور ان کی نظیر ہیں ان کی مثال ہم دے نہیں سکتے ان کی مثال ہے اسی ہے کہ جیسے چاند اور سورج سو روز ان کے استقبال کے لئے روشن ہوتے ہو اور اگر لگا ہے کہ گومتی کے انداز سے نہیر کی کیپیت نظر آتی ہے یعنی کہ لکھنو شہر جو ہے گومتی ندی کے کنارے بسا ہو آیا اور نہیر جب بہتی ہے تو وہاں جا کر لوگوں کی طبیعت ایک دم لہراتی ہے اور وہاں دولا ویہا امارتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی جنت کے باغ میں آگئے ہیں وہاں کی صبح اور شام کو شایر مصنیم نے کہا ہے کہ وہاں کی اگر شام کو دیکھیں تو اوہد کی شام بھول جائے اور وہاں کی صبح کو دیکھیں تو بنارس کی صبح بھول جائے اس طرح صورت وہاں کی شام اور صبح ہے شہر نپیس مجموع رئیس حرفن کا کامل یہاں حاصل ہے کشنویز حافظ ابراہیم صاحب اس قطعے کا قطعہ لکھا جو میر علی یا آگا جیتے ہوتے اپنے لکھے کو روتے اور عشقِ حسرت سے وسلیہ دھوتے مرزائی صاحب کا یہ حال تھا ہوئی پرچہ ان کی نظر پڑ جاتا اور بریز 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 کہتا یا کدرکم ہیرہ کھاتا اور مرشیہ خواب جناب میر علی صاحب نے وہ طرز نو مرشیہ خوانی کا ایجاد کیا کہ چرکِ کوہن نے مسلم ثبوت استاد کیا اور علمِ شموسیقی میں یہ کمال باہم پہنچا اس طرح کا برپت خیال پٹا گایا اور بنایا کہ کبھی کسی نائک کے وہم وہ خیال میں نہ آیا تھا ایک رنگی نہا تھا کھیچا ہے جو اس میں آیا بولا فولا فلا وہ ان کا پیرو پیرو ہوا اور جس نے ڈھنگ جدا کیا وہ ٹکسال بہار بدرنگ ہوا اگر تانسین جیتا ہوتا ان کے نام پر کان پکڑتا پیک مانگ کھاتا مگر نہ گاتا ہزاروں شاگرد جگد استاد ہوا محلوی سب میں پریزاد ہوا امیروں میں حسین علی خان اور بلبل ہزار داستان خوش الحان مرسیہ گو بن عزیر میاں دلگیر اور صاحب باتین نیک زمیر خلیق وسیع مرد مسکین اور مکروحات زمانہ سے کبھی افسردہ نہ دیکھا اللہ کی کرم سے نازیم خوب دبیر مرگوب سکندر تعالیٰ ابا سورت اور گدا بار احسان اہلد دول دول کا نہ اٹھایا عرصے کلیل میں مرسیہ سلام کا دیوان کشیر مرتب فرمایا یعنی اس پیرگراب میں جتنی بھی مہا کی مشہور شکسیت ہے لقنوں کی مہا کے شائر مہا کے مصنیب ان کا ذکر اس میں کیا گیا کہ انہوں نے کتنی اچھے اچھے موسیقی گائی ہے کتنی اچھے گزرے ہے جس میں میر ببر علی حسین علی خان اور بہت سے ایسے نامچین شورہ نامچین کلاکار وہاں پر گزرے ہے جن کی مثال آستک دی جاتی ہے شہر نفیس سے مراد ساپ سترہ شہر جہاں پر کسی قسم کی گندگی نہیں ہوئی ہے اور مجموع رئیس سے مراد شہر کہ ایسے رئیس امیر لوگ جو بازاروں میں خرید و فروقت کے لئے آتے ہیں اور ایسے لوگ مجموع ہر دم نظر آتا ہے اور ہر فنکہ کامل سے مراد ہے شہر لکھنوں کے فنکار اس شہر میں کھانے پینے سے لے گھروں کی سجاوٹ کے ساز و سامن پر ہر چیز حاصل ہوتی ہے اور ماہ ایک کھنکار پیدا ہوئے ہیں طبی بھر ایک مسیحہ کرتا ہے کم بازنی کا دم بھرتا ہے جسے دیکھا بکرات سکرات جال نو سے زمہ ہے اس معنی میں یہ خطہ رش کے زمین یونان ہے اور میرک جان صاحب پیر کے فن سے ایسے آشنا ہوئے کہ مردم بہر و بر سرگرم سنا ہوئے شاعر زبادہ ایسے کہ عرفی اور خاکانی کی گلتی بتائی اور فردوسی اور انوری کی یاد بلائی شیخ امام بخش ناسک نے یہ ہندی کی چندی کی اور روز مرہ کو ایسا فسی و بلگ کیا کہ کلام سابقین اس زبان کا حسن جان گئے اور زمین شورہ کو آسمان پر پہنچا یا سیکڑوں کو استاد بنایا خواجہ حیدر علی آتش کی آتش بیان اور شرر اپسانی سے دل جلو کے سینے میں سوز و غداز ہے مرد کانا شاعر ممتاز ہے یہ پیرگراب میں بھی وہی یہاں وہاں حکمیت کے بہت بڑے عالیم تھے وہ بھی وہاں پر فیل ہو گئے ہیں ان سے بڑے بڑے وہاں پر حکمیت گزرے ہیں اور شاعر اور ایسے شاعر گزرے ہیں کہ انہوں نے بڑے شورہ کے کلاب میں گلتی نکالی ہے اور دوسروں کو ایسے شاعری شکھائی کہ جو زمین سے ہر کوئی نزمے اور گزلے پڑھ کر دمجھوم اٹھا تھا اور ایسے ایسے امتار شورہ مہا پر پیدا ہوئے جن کا نام ابھی تک لوگ لیتے ہیں تو حضی تلبہ یہ دربائی لکھنو سبق یہاں مکمل ہوتا ہے اللہ لکھنو لکھنو سبق